بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج سیلز ڈسکس ہو رہی جی شویر صاحب نے کہا گے جی آپ ایک ویڈیو ریکارڈ کریں جس میں بتائیں کہ جی کیسے سیلز اسیس کی جاتی ہے سیلز مختلف طریقوں سے اسیس کی جاتی ہے پہلے ہم اس کو سلائیڈلی دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ جی سیلز ڈسکس پریکٹیکلی ہوتی کیسی ہے سیلز ہم اپنی سیلز مارکٹ پوٹینشل کے مطابق ڈسکس کرتے ہیں مارکٹ پوٹینشل ٹوٹل جو آویلیبل کسٹومر سے ہیں ان کا ٹوٹل پوٹینشل کتنا ہے اور ہمارا اس میں کتنا بزنس ہے دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ہم ٹارگٹ ورسیس اچیومنٹ ٹی وی اے ہمیں ٹارگٹ جو ایسائنڈ ہوئے ہے ایک سیسیف برک میں ہماری اس میں کتنا ہم نے اس میں اچیف کیا وہ طریقہ کار دونوں کو اسیس کیا جاتا ہے کہ ہم ٹارگٹ سے کتنا آگیا ہے کتنے پیچھے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ لاسٹ منٹ ورسیس جس کو گولم بھی کہتے ہیں کہ پچھلا مہینہ ہم نے اسی ایریاز اسی کسٹومر کے ساتھ کتنی سیلز کی تھی اور اس مہینے ہم نے کتنی سیلز کیا ایک اور طریقہ گولی کا ہے گروتور لاسٹ ایئرز کے مقصد یہ ہے کہ اسی پیرڈ میں اسی مہینے کی پیرڈ میں یا کورٹر کی پیرڈ میں پچھلا سال دوہزار انیس میں ہم نے اگر کوئی کیا تھا مثال کے طور پر مارڈ ڈسکس کر رہے ہیں تو مارڈ دوہزار انیس اور مارڈ دوہزار بیس میں کیا تقابل ہے کتنا اس کے مقابلے میں کمپیریزن میں سیلز کہیں پہ گری ہے یا بہتر ہوئی ہے اور سب سے اتھنٹیک اور سب سے بہترین جو آجڈ ڈسکس کرنے کا بھی وہ یہ ہے کہ کسٹمر وائز ایک برک جس کی ہمیں سیلز آئی بھی ہے ہم نے وہ کسٹمر دیکھنی ہے کہ اس برک میں ہمارے جو اسائنڈ یا ٹارگیٹڈ کسٹمرز ہیں وہ کون سے ہیں اس لسٹ پہ کتنے ہیں اس کے لیے ہم نے جو پرورٹیز وہ کی ہے فوکس کی ہے وہ اس پہ ہم کتنا سیکسیسفل ہیں کتنا ہم بزنسوں سے لے رہے ہیں اور ان کی مزید ان کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سیلز بہتر ہو جائیں آج انشاءاللہ ہم جو طریقہ کار دیکھیں گے وہ کسٹمر وائز ایس ڈسکس کرنے کا ہے اچھا ہم جو بھی طریقہ کار نہ ہیں اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس فارمٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے جنرل یہ دیکھا گیا جو میں نے خود بھی دیکھا ابھی بھی ہم اس تیاری کے لیے میں جب ڈسکس کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جی سارے فارمز انکمپلیٹ ہیں باوجود بار بار دیکھنے کی بھی انکمپلیٹ ہیں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹارگٹن یا لسٹنگ سروے بیس نہیں ہوتی یہ بہت بڑا علمیہ ہے فیلنگ آف دہ فارمنٹ جو ہے وہ غلط کی ہوتی اس کے انڈسٹیننگ نہیں ہوتی جیسے اس فارمنٹ میں فائنڈنگ اور سجیشنز کا خانہ ہے وہ بہت سے لوگوں نے غلط کیا ہے اچھا پرائیٹی وائز نمبرز اپ دہ کسٹمرز جو ہیں اچھا وہ بڑے وہ ہے مثال کے دور پر ہم ہر گروپ ڈیویجنز میں چار یا پانچ پرڈکس ہیں یا تین پرڈکس ہیں تو ہر پرڈکس کے لیے سپیسیفک نمبر آف کسٹمرز ہم نے پرائیٹی فس پر رکھنے ہیں تو وہ پتا ہو تمام لڑکوں کو کہ جی مثال کے دور پر ہم نے ایزی دے کے کتنے رکھنے کو ایزی دے کے کتنے رکھنے اور بیٹا نام کے کتنے رکھنے اور سروائیف اور سروائیف کے کتنے رکھنے ہیں جو جنرلی ہم سی وی میں کرتے ہیں باقی ڈیویجنز کا بھی کلیر ہو کہ کتنے اس میں رکھنے ہیں انیس بیس کا فرق ہو لیکن اس کو فالو کیا جائے ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو فارم میں اکثر فیلنگ میں دیکھا دیا ہے سیلز میں کہ مختلف برکس جو ہیں وہ مرج کی گئی ہیں جیسے ابھی کولیکس کے ساتھ ڈسکس ہو رہا تھا تو انہوں نے گل بہار کے نام سے ایک برک بنوائی ہے جس میں گل بہار سکندر پورا بازار کلان نشتر آباد وہ تمام سیلز ایک ہی اس گل بہار کے نام سے ہے تو جس سے ڈسکس نہیں ہو سکتی چیزیں وہ اتنے 42 نمبر اف کسٹومرز ہیں جو ابھی میں دیکھ رہا تھا تو جو کہ ناممکن ہے ڈسکس کرنا اور نہ اس کو اسیس کرنا ایک اور چیز یہ ہے کہ ان کپلیٹ ڈریسز ہوتی ہیں جارجیس ہوتی ہیں جس کا مجھ سے رانگ ابریویشنز لکھی ہوتی ہیں رانگ سپیشالٹیز ہوتی ہیں ہم اپنے ہم نے بھی وہ یہ دیکھا ہوتا ہے کہ جی ہماری اپنی سپیشالٹیز ہم نے ایک جگہ پہ ایک جیسے لکھی ہوئی دوسری جگہ پہ دوسری لکھی ہوئی ہیں سکیٹر برکس ہوتی ہیں سکیٹر برکس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو مصرکار لسٹ بنوائی ہے اس میں سٹارٹ تو ہم نے شروع کیا ہے جی ہمارے مین سیٹی سے لیکن بیچ میں جیسے مثال کے دور ابھی میں ڈسکاس کر رہا تھا وہ سیٹی ہسپیٹل بیس ہے لڑکا تو سیٹی ہسپیٹل ایک دو ڈاکٹرز لیے ہیں اس کے بعد گل بہار کا دیا پھر سکندر پورا کا دیا پھر نشتراباد کا دیا پھر ڈبگری کا دیا پھر جو اور دیا دیا ہونا یہ چاہیے جو فرسٹ پرارٹی پہ جو لوکل میں مین سٹیشنز ہیں اس سے شروع کریں جو اس کے بعد سٹیشنز ہیں لوکل میں اس سے شروع کریں پھر ایونی سے شروع کریں پھر آؤٹ سٹیشنز پہ جائیں اور فائنلی جو آؤٹ سٹیشنز ہیں اس پہ کنکلوٹ کریں تو پھر اسیس کرنے میں آسانی ہوگی یہ ہے تو اچھا تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کو اگر ہم ایوائیڈ کریں تو ہمیں اسیس کرنا آسان ہو جائے گا یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اب چونکہ ہم کسٹمر وائز ڈسکس کر رہے ہیں تو میرے پاس دو شیٹس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک یہ ہے جو کہ ٹی ایم انٹیارٹری اسیسمنٹ کی شیٹ ہے اور دوسری جو شیٹ ہے وہ میرے پاس ایم سی ایل کی ہے جو میں نے اپنے کولیگ کی بنوائی ہے اب اس کو اگر ہم بہر سے دیکھیں تو سیٹی ہسپٹل پہلے ڈرکس بنتی ہے جس میں کوئیزی ڈی آٹھ سو باہن پیک کوارٹر فرسٹ دوزار انیس میں بکھے جینوری میں انٹی فور فیبری میں انٹی سکس ٹو ہنڈر ان سکسٹین جو ہے مارچ میں گئے اور پانچ سو چنبیس ٹوٹل کوارٹر فرسٹ کی سیلز بنتی ہے اب اگر جنرلی جو سمجھ میں آتی ہے کہ جی شاید ہم مارچ میں لوگ ڈان کی وجہ ہے خابلے میں زیادہ ہے لیکن کوارٹر فرسٹ آف دو ٹو تاؤزن ٹوٹی اس کمپیر ٹو ٹو تاؤزن ٹو تاؤزن نائنٹین کم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سیٹی ہسپٹل کسٹمرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو کہ کوئیزی ڈے کے لیے اب اگر میں اس کی کسٹمر پہ جاؤں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیس سیٹی ہسپٹل کے پوری برکس ہیں اب اگر میں کوئیزی ڈے کے جو ورک کے ٹارگیٹڈ پروڈکس ہیں اس میں کوئیزی ڈے کو سیلیکٹ کروں اور دیکھوں کہ سیٹی ہسپٹل میں کون کون سے ڈاکٹرز جو ہیں who's been selected for کوئیزی ڈے تو یہ دیکھیں اب اس میں کوئیزی ڈے کے لیے جو ٹوٹل سیلیکٹڈ ڈاکٹرز ہیں وہ بنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ڈاکٹرز بنتے ہیں اب چھے ڈاکٹرز میں سے کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو کہ کوئیزی ڈے پرائیٹی فسٹ پہ لکھنے والا ہو دو کہ کوئیزی ڈے کے لیے جو ڈاکٹر ٹارگیٹڈ ہیں اس میں ڈے لکھنے والی ہیں لیکن پرائیٹی فسٹ پہ لیکن کوئیزی ڈے پرائیٹی فسٹ پہ لکھنے والا کوئی نہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ کوئی زی ڈے کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اور ری ایسائن کرنے کی ضرورت ہے اچھا جو لکھ رہے ہیں وہ بھی میڈیکل سپیشیلٹی میں جونئر ڈاکٹرز ہے اس کا مقصر ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ سینئر ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ زفر اقبال صاحب ہیں کارڈیالوجی میں ریاض احمد شاہ صاحب ہیں کاشف صاحب ہیں کارڈیالوجی میں وہ فوکس نہیں ہیں میڈیسن میں مہتاباللہ کا خیل صاحب کو انہوں نے فوکس کیا ہے لیکن ابھی تک وہ لکھنے رہی ہیں اور جو میڈی انڈسٹیننگ بنتی ہے کہ وہ اس لئے لکھ رہے ہیں وہ بھی میڈیم لیول کی اور کوئی اس لئے بھی میڈیم کی لکھ لیکن زیادہ وہ زیادہ نہیں لکھ رہے تو ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے میڈیسن میں ریاض شاہد صاحب ہیں جواد خان صاحب ہیں ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو سیٹی آسپٹل اگر ہم کوئی اس لئے کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری تارگیٹنگ ہی ٹیک نہیں ہے ہم نے اس کی تارگیٹنگ کو ری ایسائن کرنا اور اس پہ فوکس کر کے وہاں ایکٹیوٹیز کرنے ہیں میڈیسن کارڈیالوجی بہت کو انوالف کرنے ہیں اب اسی طرح اگر ہم اسی سیلز کو دیکھ لیں دوسرے پڑکس کے حوالے سے اب یہ میں دوبارہ وہ اسی پہ سیٹی آسپٹل پہ آتا ہوں یہاں ایزی ری رینج دیکھیں تو دو کے ایزی ری رینج کی سیلز یہاں بہت ڈاؤن ہے لیکن ان کی جو سیٹی آسپٹل میں جو انہوں نے اس کو وہ کیا وایا انہوں نے جو تارگیٹنگ کی ہے ایزی ری کی وہ کافی سارے ڈاکٹرز کے لیے کی ہے اور انہوں نے منشن کیا ہے کہ جی تقریباً سارے لے کر رہے ہیں جیسے آپ دیکھیں تو اس میں دو تین چار پانچ ساتھ آٹھ نو دس دس ڈاکٹرز جو ہیں وہ انہوں نے ایزی ری کے لیے کی ہوئے ہیں اب دس میں سے جو انہوں نے دیکھا ہے لکھے ہیں اس میں یہ ہے کہ چار ڈاکٹرز جو ہیں وہ پرائیٹی فرسٹ پہ ہمیں پیٹرنائز نہیں کرتے ادروائز باقی تمام چھے کے چھے ہمیں کرتے ہیں میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہماری یہ اسیسمنٹ غلط ہے اگر ایسا ہوتا تو ہماری سیلز جو کہ دو ہزار انیس میں ہم تھی آٹھ سو پینٹیس یونٹس کارٹر فرسٹ میں اور اس وقت ہے چیس سو انچاس یونٹس کارٹر سیکنڈ کارٹر فرسٹ میں دو ہزار بیس میں اس کا مقصر ہے we have lost many of the customers اور اس کی سپیشلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو اس کی ٹارگیٹنگ ہے وہ ٹھیک نہیں کی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اسی برکس کو بیٹا نام کے حوالے سے تو بیٹا نام کے حوالے سے اگر ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں اسی سٹی ہسپٹل میں کہ بیٹا نام کے یہاں پہ جو لسٹڈ ڈاکٹرز ہیں وہ ٹوٹل بنتے ہیں دو تین چار پانچ سات سات کے سات ڈاکٹرز بنتے ہیں جن کو انہوں نے وہ کیا ہوا ہے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے اور اس میں سے تین پرسکرائبر ہیں چان نان پرسکرائبر ہیں اب جو یہاں پہ انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے کہ دکٹر زفر جو ہے زفر اقبال صاحب اس نے سلوڈان کیا ہوا ہے اب میں زفر اقبال صاحب کو اگر اس کے سسمنٹ دیکھوں تو زفر اقبال صاحب جو ہیں یہ کارڈیالوجی کے ہیڈ ہیں انہوں نے یہاں پہ اس کو منشن کیا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ پرارٹی فرس پہ لکھ رہے ہیں وہاں پہ اسسمنٹ تو ان کے ٹھیک ہے کہ جی زفر اقبال صاحب نے سلوڈ کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ بھی یہ کہ ہم نے ان کو فیملی جنر کروایا تھا اور دوبارہ کروانے کی ضرورت ہے جو کہ کچھ دن ہوئے ہیں ان کے نیوی اور اسی وجہ سے شاید انہوں نے سلو کیے لیکن یہاں پہ انہوں نے رانگ فیلنگ کی ہے دس فارمٹ جس میں انہوں نے ابھی بھی ان کو پرارٹی جو پرسکرائبنگ برینڈز ہیں اس میں بیٹا نام کو نمبر ون پہ رکھیں میرا خیال ہے کہ پرارٹی ٹو یا پرارٹی ٹو تھرڈ پہ چلے گی اب اس میں جو ہماری فائنڈنگز ہیں کہ ڈاکٹر زفر اقبال صاحب واقعی انہوں نے سلوڈ آن کیے اور اگر ہم ان کو فیملی ڈینر دوبارہ کروائیں تو وہ چیزیں اپنی لاسٹ مومنٹم پہ آ سکتا ہیں اس ہی کے ساتھ ساتھ جو باکی ڈاکٹرز ہیں بیٹا نام کے لیے جیسے ریاض شاہد صاحب ہیں کارڈیالوجی میں بیٹھتے ہیں کاشف صاحب ہے جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا کارڈیالوجی میں بیٹھتے ہیں اور میڈیسنز کے ریاض احمد شاہ صاحب کارڈیالوجی کے اور ریاض شاہد صاحب جو ہیں وہ میڈیسن کے نور خالق صاحب ہیں وہ پلمونالوجی کے رب خان صاحب ہیں یہ سارے دیکھیں یہ ایسے ڈوڈاکٹرز ہیں جو کہ بیٹا نام لکھ سکتے ہیں اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مزید فوکسنگ کی ضرورت ہے بیٹا نام اس کے حوالے سے سیٹی ہاسپیٹل سے جو انٹرسٹنگ چیز ہے ان ساری چیزوں میں وہ یہ ہے کہ حالانکہ ہم نے یہاں پہ تو سروائف یا سروائف ایٹ کے ڈاکٹر مینشن نہیں کے لیکن یہاں پہ ہم نے سروائف کے ڈاکٹر مینشن کیے تھے بتایا تھا کہ جی سیلز میں ہم سروائف کے جو ہیں وہ اس میں کریں گے اپنا مینشن کریں گے انفرچنیٹلی ہمارے اسکولیگ نے سروائف کے لیے کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے یا سروائف ایٹ کے لیے اس کو تارگیٹ نہیں کیا جو کہ بڑی لمحہ فکریہ ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایراؤنڈ ٹین کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ سروائف ایٹ کے لیے ہوں گے جس میں ایک دو جو آلڑی سروائف پریسکرائب کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ اس میں رکھیں گے لسٹ پہ رکھیں گے یہ ساری چیزیں دیکھنے کی آگے اب دوسری شیٹ پہ آتے ہیں جی ٹی روڈ ہے جی ٹی روڈ ہول سیل کے لیے اس میں تو مینلی ڈسکس جو اگر کوئی ساتھ میں ایریا جو بنتا ہے چونکہ یہ پریفرل ایریا زمین سٹویشنز ایریا نہیں ہے تو اس وجہ سے لاغ ڈاؤن کا اس کا پوزیٹیف ایفیکٹ ہو حالانکہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ لاؤ ڈاؤن ایفیکٹ لاؤ ڈاؤن ایفیکٹ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جس کو منشن کیا ہے کہ جی لاؤ ڈاؤن کی وجہ سے سیلز کم ہوئی ہے جو یہ کوارٹر ٹو کوارٹر کمپیر کر رہے ہیں میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ پچھلے مہینے میں جو یونٹس ہیں وہ جنوری فیبری کے مقابلے زیادہ گئی ہیں دیکھیں دو سو اٹھنوے بھی گئے تھے جنوری میں دو سو تریتر گئے تھے فیبری میں دو سو تین سو پندرہ گئے تھے مارچ میں جنگے ٹوٹل بنتی ایٹ ایٹی سکس ایٹ ایٹی سکس کوارٹرلی حالانکہ بار سو باتیس سے کم ہے لیکن مارچ میں سیل زیادہ ہے وجہ یہ ہے کہ اس ایریا میں لاکڈاؤن اس طرح ایفیکٹیو نہیں ہے چونکہ یہ رہائشی علاقہ ہے جیٹی روڈ کے سائد کے علاقہ ہے تو اس میں لوگوں نے پرچیس کیا ہے اور چونکہ مین انسٹویشن نہیں تو اس کا یہاں پہ یہ ایکسکیوز لاکڈاؤن کا نہیں بنتا بلکہ لاکھ سو جائے تو اس کو وہ کیا ہمیں اب اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس آر ایم سی ہے ہاں آر ایم سی میں ایمپیکٹ پڑے گا اس کی وجہ ہے کہ آر ایم سی مین کنسلٹرڈی ایریا جو کہ بند ہیں اور اس کے ساتھ پیچھے پہ دلزاک روڈ بنتا ہے میں اس کو ذرا دیکھنا چاہوں گا کہ اس میں کیا پوزیشن ہے دلزاک روڈ جو ہے وہ گل بہار دلزاک روڈ اس میں پندو روڈ اچھا جو ہم بتا چونکہ پہلے بتاتے رہے ہیں کہ جی اکثر برکس مرج ہوئی ہیں یہاں پہ بھی یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ کافی سارے برکس جو ہیں جلزاک روڈ پیچھے پڑتا ہے ایک جیٹی روڈ کے لیکن وہ مرج ہیں مرج کسی بھی برکس میں اس نے مرج کیا تو اب اس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کو دوبارہ الیدہ سے مینشن نہ کیا جار اس کے کسٹمر نہ ہو تو یہ بڑا unfortunate scene ہے اب ڈبگری دیکھ لیں ڈبگری lockdown کا impact آیا ہے اور یہ واقعی اس کا impact آیا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ وہ ہے لیکن اب اگر ہم اسی کو consider کر لیں ہمیں جو mainly چیز جو دیکھنے کی 130 کو بھی اگر ہم دیکھیں 130 unit january میں ہم نے بیچے تھے پھر 127 بیچے 98 مارچ میں بیچے ایک تو مسلسل ہم نیچے جا رہے ہیں اور اگر 130 کی بھی ہم ایوریج لگا لیں تو ہمارے 390 کی unit ساتھ ہی جو almost quarter first of 2019 جتنی ہی ہے کوئی زیادہ کوئی drastic improvement نہیں ہے اب اگر ہم ڈبگری کو دیکھتے ہیں اس میں تو جو چیز میں نے دیکھا ہے کہ ان صاحب کے area میں ڈبگری کے جو doctors ہیں جو انہوں نے اس برکس میں mention یہ بہت limited ہے چار just four doctors اور اس میں وہ چاروں کے چار جو ہیں وہ کوئی زیادہ کے لئے اس میں بیٹا نام اور ایزی ڈے کا کوئی doctor نہیں ایزی ڈے کی تو چلیں تک بنتی ہے لیکن بیٹا نام کا چونکہ وہ وہاں پہ کاریالوجسٹ میڈیسن کافی سارے ہیں وہ نہیں ہے جب میں نے discuss کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے اس میں کوئی چھ ساتھ اور بھی doctors ہیں اور ریم سی علیدہ بھی consultant area ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے مینشن نہیں اس کا مقصہ جو ہم نے start میں کہہ رہے تھے کہ ایک format پورا complete ہونا چاہیے تو اس کی reflection بھی ہے گل بہار میں اس کی factors اس نے نہیں مینشن کی گل بہار وہ brick ہے جس میں انہوں نے گل بہار نشتر آباد سکندر پورا کافی سارے bricks ڈالی ہوئی ہیں اب میں جب ان سے discuss کر رہا تھا تو وہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 42 ڈاکٹرز ہیں اس brick میں میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ total جو bricks ہے گل بہار کی یہ میرے پاس گل بہار جو ہے جو میں نے اس کو بائی فرک تھوڑا سو میں نے اس کو study کرنے کے لئے پہلے وہ کیا تھا سکندر پورا جو ہے یہ اس نے گل بہار میں شامل کی اچھا اسی طرح گل بہار itself اس نے شامل کی اور بازار کلاب بھی گل بہار میں شامل کی نشتر آباد کا ایریہ بنتا ہے وہ بھی اس میں شامل یہ total 42 ڈاکٹرز ہیں اب اگر ہم صرف sales دیکھنا چاہیں تو گل بہار اگر الیدہ ہو تو پھر ہم اس کو ڈسکرس کر سکتے ہیں نشتر آباد کریکٹ کریں گے جو ہماری فائنڈنگز میں سے ہے تو پھر یہ ڈسکس ہو سکے لیکن جو چیز دیکھنے میں وہ یہ ہے کہ اس میں مارچ میں sale بہت ڈاؤن گئی ہے اور اور the last year بھی تمام برکس ڈاؤن ہے اس کا مقصد ہے کہ اس ایریا میں اور اور ہالنگ کی ضرورت یا تو یہاں پہ وزرٹ ہی نہیں ہو رہے تو بلکل ایک چیز جو دیکھی گئی ہے کہ ہمارے کلیگز جو پروڈکس اچھا بیچتے ہیں مثال کے طور پر ایسی دی کو ایسی دی ہے یا نیو ڈے ہے اس کمپیر ٹو پیسج یا مانیٹر ہے اس کمپیر ٹو فلیمکس اور یا سوفٹن اور رائز ہے اس کمپیر ٹو رگلیو اور باقی پروڈکس کے تو وہ زیادہ ڈسکس کرتے ہیں ان ڈاکٹرز کو بھی یہی پروڈک بتاتے ہیں جن کے لئے ہم نے وہ پروڈکس جو ہے وہ ٹارگٹ کی ہوتے ہیں جو کہ سلو مووینگ ہوتے ہیں جن کے کچھ کسٹم ہوتے ہیں اس میں بھی یہ بڑا عالمیہ ہے جو ہمارے رننگ پروڈکس ہیں جو چیزیں بکرے ہوتی سکس وہ ہی زیادہ ڈسکس کی جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا پروڈکس ہوتی ہیں اگر ایک اچھی سی ویکلی پلین بنوائی جائے جس میں تمام پروڈکس مینشنڈ ہو نمبر اف کسٹمرز جو ان کے لئے سپیسی فائی دو پرائیٹ فرسٹ کی اور ان کو سٹکلی فالو کیا جائے اور جی سی ایمز اور سینئرز ہمارے جیسے اور ہیڈ آفیس کے لوگ جو ہمارے رسپیکٹی مل ہیں وہ اس کو سٹکلی اسی ویکلی پلین کو فالو کریں اور اس میں پروڈکس سپیسی فائی ہو پرائیٹ فرسٹ پرائیٹ فرسٹ پرائیٹ فرسٹ اور اس کو ڈسکس کیا جائے اور ڈیٹیلنگ صحیح کی جائے اس کو میسج ڈیلیوری اس میں صحیح ہو تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں امپروف ہو سکتی ہیں ایک ایک چیز کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں نکلتی ہیں میرا خیال ہے کہ اسی طرح برکس وائز ڈسکس کریں گے تو کافی ساری چیزیں ہماری لرننگ ہوگی انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں اور بھی بہت زیادہ ایری اف ایر ایف ایف بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کی جائے سکتی لیں کہ کچھ طریقے سے کچھ نہ کچھ اس میں میں نے ڈسکس کی ہے اور بھی بہتر ہو سکتی ہے جزاک اللہم خیر سلام علیکم و رحمہ اللہم